اجازت ہے مفترو شکل تاریخ کا اسلام اور ہے اور قرآن کا اسلام اور ہے جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں جھگڑا آیت اور روایت کا ہے جھگڑا تاریخ اور قرآن کا ہے تاریخ جسے انپڑ کہتی ہے قرآن اسے وارث کہتا ہے تاریخ جسے یار کہتی ہے قرآن اسے فرار کہتا ہے تاریخ جسے موتبر کہتی ہے قرآن اسے گمنام کہتا ہے تاریخ اور قرآن میں اختلاف ہے شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے آیت اور ہے روایت اور اگلی سطر کروں گا اسی سطر میں میں موضوع کی بنیاد رکھنے لگاؤں اس سطر پہ آپ میرا ساتھ دیں گے تاریخ جسے بے اولاد کہتی ہے قرآن اسے وارث سے کوسر کہتا ہے تاریخ نے جسے بے اولاد کہا قرآن نے اسے وارث سے کوسر کہا عرب کے جاہلوں نے آکے نبی کو تانا دیا تیری اولاد ہے کوئی نہیں بیٹا تیرا ہے کوئی نہیں دین تو اپنا پھیلا رہا ہے جتنی دیر زندہ رہے گا لوگ نمازیں پڑھیں گے جب دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین بھی مر جائے گا دین اس کا زندہ رہتا ہے جس کا وارث زندہ رہتا ہے بات اس کی قائم رہتی توجہ میری طرف کیجئے گا وقت کے دامن میں وسط ہی نہیں کہ میں تفصیلات کو چھیڑ سکوں ذکر اس کا زندہ رہتا ہے جس کا کوئی وارث زندہ رہتا جب تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے تیری نسل ہی کوئی نہیں ہے تیرا پیغام کیسے چلے گا تیرا خاندان تو ہے ہی کوئی نہیں تُو چلا جائے گا تیرا پیغام چلا جائے گا تُو چلا جائے گا تیرے نسل کے آگے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اتنا کہنا تھا عرب کے جاہل تانہ دے 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 کے روز زہرہ کے بابے کو تن کرتے تھے ایک دن مسلے پہ آکے وہ آسمان کی طرف کر کے کہاں کہتے تو یہ بھی ٹھیک ہے نہ تُو نے میرا کوئی وارث بنایا ہے نہ تُو نے کوئی نسل بنائی ہے مجھے بتائیے پیغام چلے گا کیسے نبوت کا دروازہ تُو نے میرے اوپر بند کر دیا ہے تُو نے کہہ دیا ہے نبی آنا اور کوئی ہے نہیں جب نبی کوئی نہیں آنا تو پھر پیغام انسانیت تک کیسے پہنچے گا آوازیں وہ قدرت آئی میرا محمد تو انہیں جاہلوں کے موں کے لگتا ہے اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْ قَوْسَر تُو انہیں جواب کیوں دیتا ہے بے شک ہم تجھے قوصر عطا کریں راجعہ تھی ترجمہ بدل دیا گیا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ یہاں قرآن نے کہا کہ ہم تجھے حوزِ قوصر عطا کریں پچائتی بندے بیٹھے ہیں فیصلہ پچائت کی زورت میں لے لیتے ہیں مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی قوصر کا مالک نہیں تھا کیا جب تک یہ آیت نہیں آئی تو اس وقت تک نبی وارثِ قوصر نہیں تھا پھر خدا یہاں کہنا کیا جا رہا یہ قرآن کی ہے بھی سب سے چھوٹی صورت اور ہے بھی سب سے بڑی کیونکہ اس صورت میں کسی کی صورت ہے مسلمان اپنے گھر میں بچے کو جو سب سے پہلے صورت یاد کراتے ہیں وہ صورت بھی یہ ہے کیونکہ جب یہ یاد ہو جائے تو پھر پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے جسے صورہ قوصر یاد نہیں اسے کچھ بھی یاد نہیں خدا نے کہا پھر جب تجھے وہ مل جائے تو پھر اپنے رب کی نماز پڑھنا اس کا وقت تب کہ نعمت کو اتنی بڑی مل رہی ہے جس میں محمد پہ نماز پڑھنا واجب ہو رہا بس ترجمہ سنتے آئیے گا اور رتیجہ دو اب آگے خدا جواب دے رہا ہے جو انہوں نے تانہ دیا تھا جنہوں نے تجھے کہا تیری اولاد کوئی نہیں محمد میں وعدہ کرتا ہوں یہ ابتر رہیں گے لغات اٹھا کے لے آؤ صاحبانِ لغات نے لغت والوں نے جو ابتر کا ترجمہ کیا ابتر کا ترجمہ ہوتا ہے بے اولاد ابتر کا ترجمہ ہوتا ہے بے نسل ابتر کا ترجمہ ہوتا ہے لا وارش ابتر کا ترجمہ ہوتا ہے لا خاندان جس کا وارش کوئی نہ ہو جس کا پیغام کوئی نہ آگے لے کے چلے جس کی نسل کوئی نہ ہو جس کا خاندان کوئی نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں قرآن میں دعویٰ موجود ہے قرآن نے کہا میرا محمد جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں میرا وعدہ ہے یہ ابتر رہیں گے مردہ جی اب جو قرآن نے دعویٰ کیا ہمیں تاریخ سے دیکھنا ہے کیا یہ دعویٰ سچا ہوا کیا یہ دعویٰ ٹھیک ہوا لیکن جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ کے ماتے پر شرمندگی کا پسینہ آ گیا تاریخ نے کہا ایسا تو میری دامن میں ہے ہی نہیں سب سے بڑا دشمن نبی کا البو جہل تھا لیکن اس کے بیٹے تھے نبی کا دوسرا دشمن ابو سفیان تھا اس کی اولاد تھی نبی کا دشمن آس تھا اس کا بیٹا تھا نبی کا دشمن وائل تھا اس کا بیٹا تھا نبی کا دشمن مروان تھا اس کا بیٹا تھا جتنے بھی نبی کا دشمن تھے ساتھ تھا خویلت تھا زمہ تھا حارس تھا عصوت تھا کتبہ تھا عطیبہ تھا ان سب کے بیٹے تھے قرآن کہہ رہا نبی کا دشمن جو ہوتا اس کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا ابو جہل سے لیکے سلمان رستی تک سلمان رستی سے لیکے تسلیمہ نصرین تک مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ دشمن بھی نبی رہے اور ان کی اولاد بھی ہوتی رہی ان کی نسل بھی ہوتی رہی ان کا خاندار بھی چلتا رہا اب رکھ حافظ قرآن کے سر پہ قرآن جب اللہ نے وعدہ کر دیا تھا جو نبی کا دشمن ہوگا اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی پھر قرآن کو دعویٰ پورا کرنا چاہیے تھا قیامت تک کے لیے نبی کا دشمن کی اولاد نہ ہوتی قیامت تک نبی کا دشمن کا بیٹا نہ ہوتا دنیا کی سمجھ میں قرآن آتا ہی نہ اگر وار سے قرآن نہ ہوتا میرا پانچ میں وقت کا محمد مدینہ کا بزار سے گزر رہا تھا ایک شخص اپنی گود میں بچہ لے کے امام کے سامنے سے گزرا نہ اس نے امام کا سلام کیا نہ اپنے بچے سے امام کو سلام کروایا گستا خانہ لہجے میں امام کو یوں دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھاتا ہوا گزرا امام کے نوکر نے ہاتھ بان کے کہا مولا یہ آپ کا بھی نوکر ہے آپ کے نانا کا بھی نوکر ہے آپ کے دادا کا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن اللہ قرآن میں کہتا ہے جو محمد کا دشمن ہو اس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کا بیٹا کہاں سے آیا امام کا قرآن کل بھی سچ تھا آج بھی سچ ہے ہمیشہ سچ رہے گا مولا بیٹا کہاں سے آیا فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں کہلواتے کسی اور ہوتے کسی اور ہیں ہوتے کسی اور ہیں کہلواتے کسی اور ہیں نبی اور علی کا دشمن سب کچھ ہو سکتا ہے حلالی نہیں ہو سکتا اہل سنت کتاب میں حوالہ دکھانے کے لئے تیار ہوئے ایک بندہ نبی کے سامنے آیا وہ نبی کی نکلے اتارا کرتا تھا لوگ اسے پکڑ کے نبی کے پاس لے کیا ہے نبی نے کہا فخر جائیوہ الرجیم نکل جائیں میرے دربار سے اے حرامی اتنا کہنا تھا وہ چپ کر کے خلق عظیم کے مالک نے جسے حرامی کہا چپ کر کے دربارے رسالے سے باہر نکلا گھر میں آیا ماں چلہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی ماں کے قریب آیا قریب آ کے لگا ماں سچ بتا میرا باپ کون ہے سچ بتا میرا باپ کون ہے اسے کہا پورا عرب جانتا ہے تو اس کا بیٹا ہے جس کے نام سے مشہور ہے اتنا کہنا تھا نام بھی مجھے یاد ہے لکھا بھی طریق میں ہے لیکن میری مجبوری ہے ممبر پاک ہے اور نام ناپاک ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے لیے نہیں جاتے اسے کہا جس کے نام سے مشہور ہے پورا عرب جانتا ہے تو اسی کا بیٹا ہے اتنا کہنا تھا اسے کہا امہ پھر بھی سچ بتا میں کس کا بیٹا ہو میرا باپ کون ہے اسے کہا میں بار بار تیرے باپ کا نام لے رہی ہو تو یہ یقین کیوں نہیں آتا اس نے تلوار نکال کے ماں کی گردن پہ رکھی اسے کہا سچ بتا باپ کون ہے کیونکہ جس نے مجھے حرامی کہاں ہے وہ جھوٹ نہیں بارد جس نے مجھے کہاں اور یہاں میں ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ یہاں حرامی سے مراد ماں کا بد کردار ہونا بھی ضروری نہیں ماں کردار والی بھی ہو بیٹا پھر بھی حرامی ہو سکتا میں دلیل دیتا ہوں جب نکاح خان نکاح پڑھانے کے لئے بیٹھتا تلال خان جی وہ کہتا زوج تو نفس ہی میں اس کے نفس کا نکاح اس کے نفس سے کروا رہا ہوں نکاح جسم کا نہیں ہوتا نفس کا ہوتا نفس پانی سے پاک نہیں ہوتا مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ عبادت جسم نہیں کرتا عبادت نفس کرتا موت جسم کو آتی ہے نفس صرف ذائقہ چکھتا ہے سر نہ حلائے ذرا بولیے گا نفس نے ذائقہ چکھا اور جسم کو مار دیا موت جسم کو فرمایا نفس جو ہوتے ہیں عبادت نفس کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ دوران عبادت نفس پہ قابل رہے جسم صرف رکتیں بناتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے عبادت کا اصل مکلف نفس ہوتا ہے پاکیزگی نفس کی ضروری ہے جسم کا وضو ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے نکا نفس کا ہوتا ہے مدینہ کی مسجد میں نبی سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ جسم پاک کرنے کے لیے پانی بھی آ جاتا ہے متحرات میں سورج کی روشنی بھی آ جاتی ہے زمین کی رگڑ بھی آ جاتی ہے مولا یہ نفس کیسے پاک ہوتے ہیں فرمایا حب علی ان ارواح نفوس علی کی محبت نفسوں کو پاک محبت علی سے نفوس پاک تو جب نکا نفس کا ہوتا ہے اور اگر نفس پاک ہی نہیں پھر اولاد حلالی کیسے ہو سکتے ہیں اولاد کو حلالی کرنے کے لیے نفس پاک ہونا چاہیے نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کی خوراک کا نام ہے محبتِ آلِ محمد آلِ محمد کی محبت اگر دل میں ہو تو پھر نفس پاک ہو اِنَّا آتوَ آئِنَا کَالْقَوْسَرْ ہم نے تجھے اولادِ کثیر عطا کر دی ہر ایک ہی نسل چلائیں گے بیٹے سے تیری چلائیں گے بیٹی سے اس لیے تو جب خدا نے چادر کے نیچے پنجتن کا تعرف کروایا تو پھر خدا نے کسیدے کا انوان ہی بدل دیا کہنا یہ چاہیے تھا ہم محمدو یہ محمد ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے خدا نے کسیدے کا تعرف ہی بدل دیا ہم فاطمتو ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے ایک سیدہ کا شوہر ہے دو سیدہ کے بیٹے ہیں میرے اللہ حصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے چادر کے نیچے اکیلی فاطمہ تو نہیں تھی چادر کے نیچے خود نبی بھی تھے خود علی بھی تھے حسن حسین بھی تھے تعرف بڑے کا نام لے کے کروایا جاتا ہے بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا فرمایا مشیعت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے گندے مورخ دیکھ رہی تھی خدا جانتا تھا کل کو بندے یہ کہیں گے نبی کی اور بھی بیٹیاں تھی نبی کی اور بھی بیٹیاں تھی میں ان کے کلم توڑا ہم فاطمہ تو وابوہا ایک فاطمہ ہے ایک باپ ہے ایک فاطمہ ہے ایک باپ ہے ایک فاطمہ ہے ایک باپ ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا ایک فاطمہ ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے ایک سیدہ کا شوہر ہے دو سیدہ کے بیٹے ہیں میرے اللہ تارف بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا فرمائے اس لیے سیدہ کا نام لے کے تارف کروا رہا ہوں کل کو دنیا نے کہنا فلاں بھی اہلِ بیت میں تھا 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 آج اہلِ بیت کا تارف زہرہ کا نام لے کے کروا دنیا کو بتا رہا ہوں اہلِ بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں بطول کے رشتہ داروں جس نے بھی جس نے بھی اہلِ بیت میں شامل ہونا ہو وہ رشتہ داری رسول سے نہیں رشتہ داری بطول سے ثابت پانچ جگہوں پہ علی اور بطول کا عکت پڑھا گیا پانچ جگہوں پہ پڑھا گیا فرش پہ رسول نے پڑھا چوتھے آسمان پہ دردائیل نے پڑھا تیسرے پہ اسرافیل نے پڑھا دوسرے پہ اسرائیل نے پڑھا ہجابِ وحدت پہ خود خدا نے پڑھا ایک نکاح پردے کے پیچھے پڑھا گیا ایک مسجد میں پڑھا گیا آپ خموش ہوگئے میں دلیل دے دیتا ہوں وہاں نکاح اس لیے پڑھا گیا کہ نکاح ہوتا ہی لڑکی کے گھر ہے زمین پہ ہو نہیں سکتا تھا زمین تھی تراب علی دھبو تراب خانہِ توحید میں عقدِ زہرہ کو پڑھا گیا دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا ایک عرش پہ جو پڑھا توحید نے فرش پہ رسول نے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلیں ایک فرش والے سید ایک عرش والے سید لکھا ہے کتابوں میں وہ خطبہِ نکاح خواست تک مخصوص ہو کے رہ گیا عوام تک آنے ہی نہیں دیا گیا ایک جو نکاح خود توحید نے بطول اور علی کا پڑھا اس میں سے اپنے بھائی حبیب سے لے کے آخری تک صرف دو سطرے پڑھ دے تو کتنے خوبصورت جملے ہیں لفظ بتائیں گے کہ وہ خالق کی زبان سے نکلیں علی اور بطول کا عقد پڑھتے ہوئے خدا نے کہا زویتو بالعرادت والمشیعت آج میرا ارادہ میری مشیعت سے مل رہا توحید کے ارادے کو علی کہتے ہیں توحید کی مشیعت کو زہرہ کہتے ہیں اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے آوازِ قدرتائی آج لفظ اپنے معنی سے مل رہا ہے دو جگہوں پہ عقد پڑھا گیا عرش پہ توحید نے پڑھا فرش پہ رسول نے پڑھا جس کی اتنی عزت تھی وہ نوکر کے دربار میں کھڑی تھی بسم اللہ بھائی کا حکم تھا حکم کی تعمیل ہو گئی آپ کے مقدس چہروں کی زیارت ہو گئی بہت موتبر نام قصائد مسائب کی دنیا کے میرے بھائی ہیں برسر ممبر تشریف فرمائیں یہاں ہر زاکر میں زبان کی حیثیت سے ہے صرف فیرست میں اپنا نام لکھوانے کے لئے آئے کل ظہور ہے رسول کی بیٹی کا کوشش کرنا ہر شیعہ اپنے گھر میں چراغ ضرور جلانا اور یہ نیت کر کے چراغ جلانا کہ بقیے میں اس کی قبر پہ چراغ نہیں چلنا سارا دن کوشش کرنا عزت والے مومنین کی خدمت کرنا کوئی روٹھا ہوا ہو اسے منا لینا کوئی بھوکا ہو اسے کھلا دینا اردگر نظر کرنا علاقے میں زہری طور پہ اگر کوئی غریب سید ہو اس کے گھر جانا حق زہرہ اس کے گھر پہنچا کے آنا سارا دن کل بطول کے دشمن پہ لانت کی تصویح پڑنا آج بھی دھوب کی چادر ہے زہرہ کی قبر پہ آج بھی چار بیٹوں کے ساتھ تنہائی میں لیٹی ہوئی ہے رسول کی بیٹی قسمت ماں اور بیٹی کی ماں کی قبر پہ بھی فوج کھڑی ہے بیٹی کی قبر پہ بھی فوج کھڑی ہائے ماں کی قبر پہ بھی رونے کی اجازت کوئی نہیں بیٹی کی قبر پہ بھی فوجوں کے پہ رہے ہیں آنا میرا پردے والا وارس جلدی ظاہر ہو ہمیں بتا تو صحیح کہ حقیقی قبر ہے کہاں پہ کہاں سو رہی ہے رسول کی بیٹی کہاں آرام فرما رہی ہے محمد کی بیٹی مجھ سے پہلے واجب الہترام بابا اقبال شاہ جی جو پڑھ رہے تھے حق پڑھ رہے تھے امت نے سیدوں کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا عرب سے چلے جاؤ ایران تک چلے جاؤ جگہ جگہ سیدوں کی نئی سیزادیوں کی قبرے بھی ملیں گی ایک جگہ پہ قبرستان نہیں بنا بس ایک سطر پڑھوں گا مصیبت کی قید نبھا کے واپس پہنچ گئی علی کی بیٹی مدینہ لفظ جو بی بی نے یہ جملہ کہا کہ سجاد یہ مدینہ ہے عالم غیر معلمہ تھی علم میں تھا مدینہ ہے دو وجہ علماء عرفان نے لکھی ہیں پہلی وجہ یہ تھی آنکھیں اتنی زخمی ہو گئی تھی علی کی بیٹی کی جاگ جاگ کے اتنا زخمی ہو گئی تھی علی کی بیٹی بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے ہاں ماں یہ مدینہ ہے دوسری جگہ پہ ایک روایت ملتی ہے کہ بی بی نے کہا سجاد میں نے پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا ہے میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں تھی سیزا آپ جتنے بھی جھولی بھیلا کے مانگنے کے لیے آئے ذکر کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی نہ اٹھے بی بی نے کہا سجاد مجھے بتا قبر رسول کہاں ہیں فرمایا ماں وہ سامنے قبر ہے رسول کی فرمایا تھکہ ہوا پور لے کے بیٹھ میں اکیلی فتح کی نوید سنا کے آتی ہوں اٹھی علی کی بیٹی اور قبر رسول کی جانب چلی میں غیر سید ہوں یہاں میں ایک لفظ کا اشارہ دینے لگاؤں وہ اشارہ سمجھ لینا قبر رسول بی 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 ایسے گئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے مجبوری پتہ نہیں کیا تھی قرآن کی آیت سرسلے کے پاؤں تک ذکری تھی بی بی گئی روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا کافی دیر قبر محمد کو دیکھتی بھی رہی روتی بھی رہی دیکھتی بھی رہی روتی بھی رہی دیکھتی بھی رہی جو جھولی پھیلا کے بیٹھے محمد کی بیٹی تمہیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے روتی بھی رہی دیکھتی بھی رہی رو کہ جب وہ تھک گئی ہے بی بی نے پہلی سطر پڑھی بی بی رو کہ کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو بی بی نے دوسری سطر پڑھی بی بی رو کہ کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرا معزن مارا گیا بی بی نے تیسری سطر پڑھی بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھلی کھولی گٹھلی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا کرتا نکال کے قبر محمد میں یوں کھڑی ہو گئی روک کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری ظلفے تھاما کرتا تھا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو سجدے میں تیرے کاندے میں بیٹھتا تھا اتنا جملہ کہنا تھا یا قبر محمد ہل گئی آواز آئی زینب کرتا ہاں ڈالے زینب کرتا ہاں ڈالے زینب کرتا ہاں ڈالے بی بی روک کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے تھے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی تیری قبر کے چراغ مجھ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس بھی کھاؤ نانا تُو بھر مدہ بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا اللہ اللہ